سر اگر میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا آپ ایتیسٹ بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی میرے پاس اللہ کو دلیل ہے میرے پاس دنیا کی جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ مرحبا آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ایتیسٹ سر آپ ہونے کی بھی تو دلیل دے نا سر اللہ نے ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں دیا اللہ خدا ہے وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کے بول دے کہ یہ میں خدا نہیں سب سے پہلے آپ میرا حق مندہ کیا آپ سے دیمان کرو نا آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے آپ نے کس دلیل پر کہا کہ نہیں ہے پہلے آپ اعتراف کرو کہ تیرے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر میں دلیل اللہ پھر دیکھتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے کیونکہ پھر دیکھتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے نا پھر آپ جب تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے یہ جتنے ایسی ایس پڑھتے ہیں نا دنیا میں کہتے ہیں اللہ نہیں ہے اللہ نہیں ان کے ایک کے پاس دلیل نہیں ہے سب اسی طرح ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے آپ ہمیں صرف اتنا دعا جواب دے دیں آپ کے پاس دلیل ہے اس کے نہ ہونے کی ہے نہیں ہے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں دلیل نہیں ہے دلیل کوئی اس کے دلیل دے دیں نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے شروع سے کہہ دیتے ہیں اتنا کام کیوں جائے دیا اب میں اللہ کے وجود پر دلیل لانے لگاؤں آپ کو منظور ہے کہ میں اللہ کے وجود پر دلیل لاؤں نہ دوں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں دلیل لاؤں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے پر اللہ کے نہیں ہونے پر دلیل ہے نہیں ہے اعتراف اللہ کے ہونے کی دلیل ویسے میں کلیفورنیا میں جاتا ہوں لیکن فیلال میں پاکستان میں ہوں چھ مہینے پہلے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا میں ایٹسٹ بن گیا تھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ہوا پہ مجھے یہ نہیں صحیح لگا کیونکہ مذہب کو پہچاننے کے لئے تو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک کیا مذہب کی فائنٹ ٹھیک ہے اس مذہب کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے تو یہ کسی مذہب کے اندر جو ہیں وہ صحیح نہیں لگی اس لئے میں نے سوچا کہ ایٹسٹ ٹھیک ہے تو کچھ سوال بھی رہے آپ سے ہیں جو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آج سے یہ پوچھیں پہلا سوال سے میرا یہ ہے کہ صورت بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے پہ یقین نہیں ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ میں یہ یقین تو ہے لیکن تسلی کے لئے جو ہے وہ بخواہ دے تو یہ ہے آپ نے سنا ہوگا قصہ تو اس کے اندر سر یہ بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ اللہ کے پروفٹ تھے انہوں نے جب تک اپنی آنکھوں سے لائف آفٹر ڈیفٹ کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مرے کو زندہ کیسے کرے گا کیونکہ وہ پروفٹ تھے انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر یقین نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد کے اندر جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی جو کلینیکل ڈیزیزز ہیں کینسر ہے یا فیور ہے یہ ٹھیک کر دے وہ یہ دعا نہیں مانگتا کہ یا اللہ اس کا کٹا ہوا پیر واپس کر دے یا اس کا کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دے یعنی اس کو بھی اپنے خدا کی لیمٹیشنز کا یا تو پتا ہے کہ یہ خدا نہیں کر سکتا تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب حضرت عبراہیم نے یقین نہیں کی آنکھوں سے دیکھے بغیر تو ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم تو عام لوگ ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن بیجایا قرآن بیجنے سے پہلے رسول بیجایا جو قرآن کا معلم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیج سے کبھی الگ نہیں ہوں گے لازمی بات ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اہل بیج علیہ وسلم سے نہیں لیتے وہ انہی شبہات میں دوچار ہوں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے کہ تو مجھے دکا مردے کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے پوچھا کہا تیرے ایمان نہیں کہا جی میرا ایمان ہے لیکن میں اپنے دل کی اتمنان کے لئے پوچھ رہا ہوں تو آپ دل کا اتمنان نہیں تھا لیکن آپ کے سوالات ہی غلط ہیں آپ کے سوالات ہی غلط ہیں دیکھیں آپ کے سوالات غلط ہیں آپ کے افروعات میں بات کرتے ہیں اصل پہ پہلے انسان بات کرتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ اگر ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا ہے اللہ کی جانب سے آئے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے تو پھر تو سبمشن کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ٹھیک ہے نا آپ اس کو چوڑ کے میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے آپ ایتیس بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی میرے پاس اللہ کو دلیل ہے میرے پاس دنیا کی جتنے ضر Management ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ ایک ہوتی ہے سر Human guidance ایک ہوتی ہے Divine guidance جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ہر چیز بتاؤ نہیں چاہیے اس کے اندر ہمیں ایک غلطی بھی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے ہیومن گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے دی جاتی ہے وہ آپ کی دیفنیشن ہے وہ آپ پتہ نہیں میرے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے ہیومن گائیڈنس ہے اس میں غلطی کی کنجاز نہیں مجھے نہیں ملوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے اس سے کیا مراد لیتے ہیں بہرحال آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ایتھیسٹ دلیل بتاؤ نا دلیل دے لو سر آپ ہونے کی بھی تو دلیل دے نا کوئی دیکھیں لاجکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے لاجکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے ایک شخص کہتا ہے اللہ کا وجود ہے کہتا ہے نہیں ہے اس پوزیشن میں سب سے پہلے کس کا حق بندہ کے دلیل لاتے سب سے پہلے دلیل اس شخص کا بتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں ہے جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کہہ دو نا دیکھو ایک تین پوزیشن آپ یہاں پر متصور رہے ہیں ایک پوزیشن ہے اس شخص کا جو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے میں حیران ہوں ہو سکتا ہے اللہ ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مجھے دلیل کی تلاش ابھی تک مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا اور مجھے نہ ہونے کی بھی ایویڈنس نہیں ملی ایک ایک پوزیشن ہے ایک پوزیشن ہے جو کہتا ہے مجھے پتہ ایک اللہ نہیں ہے میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے یہ دوسرا پوزیشن تیسا پوزیشن ہے کہ کہتا ہے نہیں میرے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ ہے یہ تین پوزیشن آپ کے جو پوزیشن یہ ہے کہ آپ کہتا ہے مجھے پتہ ایک اللہ نہیں ہے اور میرا پوزیشن ہے کہ مجھے پتا ایک اللہ ہے جب یہ دو پوزیشن ہے لوجیکلی کس کا حق مندہ کہ سب سے پہلے وہ دلیل لے کا ہے میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں سر اللہ نے ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں دیا اللہ خدا ہے وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے آکے بول دے کہ یہ میں خدا ہوں یہ میرا آرڈر ہے سہزاروں سال سے جو مذہب کے اوپر لڑائی چلتی آ رہی ہے وہ بھی ختم وہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ آپ کے پوزیشن کو غلط ثابت کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کہتے ہیں اللہ نے اپنے وجود کا ایویڈنس نہیں دیا ایویڈنس کا نہ ہونا اور ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے کسی نہیں مان رہے سر یہ غلط بات ہے آپ دیکھیں آپ بلکل آپ کی پوزیشن بہت سٹوپڈ ہے ہماقت ہے آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ میں ایتیس ہوں یعنی مجھے پتا ہے کہ اللہ میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی وجود کا ایویڈنس نہیں ہے دیکھیں ان دو باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے آپ کیا وہ ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اللہ کا وجود نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے ان دونوں ایک پوزیشن اختیار کرو نا یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے مجھے پتا نہیں ہے اللہ کی وجود کا بھی مجھے ایویڈنس نہیں ملا اوکے یہ الگ بات ہے یہ دعنا کرو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے اور کہہ تو مجھے پتا نہیں اللہ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں ہمیں پتا ہے اللہ ہے تو پھر آپ بھی کوئی ایویڈنس نہیں سب سے پہلے آپ کا میرا حق مندہ کہ آپ سے بھی مان کرو نا آپ کہا رہے ہیں نہیں ہے آپ نے کس دلیل پر کہا کہ نہیں ہے پہلے آپ اعتراف کرو کہ تیرے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے پھر میں دلیل اللہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ہے کے نہیں ہے نا فہ آپ جب تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے یہ جتنے ایسی ایس پھرتے ہیں دنیا میں کہتے ہیں اللہ نہیں اللہ نہیں ان کے ایک کے پاس دلیل نہیں ہے سب اسی طرح ہیں ان سے جب دلیل مانگتے ہو کہتے ہیں ان کے وجود کے دلیل نہیں ہے یہ دو مختلف باتیں ہیں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں کہ عبران خان پاکستان کے مثلا عبران خان کے پاس کتنے پیسے ہیں کہ ہیں یا ہیں یا نہیں ہیں اس کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعا نبی تھے یا نہیں تھے اس کو نہیں معلوم کہ وہ ادعا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے ادعا کر سکتا ہے تم ادعا کر ایک طرف سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کی وجود کی ایفیڈنس نہیں ہے دوسری طرف کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے بھائی ایفیڈنس تجھے نہیں ملے یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے اس کا تم اس کے نہ ہونے پر دلیل لاؤ نہ ہونے پر دلیل آئے تو بات ختم ہے بات ختم ہے پھر نوبت ہی نہیں آتی کسی دوسرے بات کی اگر نہ ہونے پر تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر تو پھر اس وقت بنتا ہے کہ میری دلیل کو دکھا جائے کہ کیا اللہ کی وجود کا ایویڈنس ہے یا نہیں پہلے تم دلیل لے کیا ہو کہ اس کا وجود نہیں ہے نہ تم دلیل آسکتا ہے نہ رچڈ ہارٹ آرکنز دلیل آسکتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے اجازت دیں میں آپ بولنوں سر دنیا جب سے سٹارٹ ہوئی ہے اس میں دس ہزار ریلیجن آ چکے ہیں دس ہزار تو آپ یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ کا ہی ریلیجن ٹھیک ہے کیونکہ دس ہزار ریلیجن ہر بندے سے آپ پوچھیں وہ یہی کہہ گا میرا ریلیجن ٹھیک ہے یہ آپ کیسے اتنے دعوے سے اور اتنے آپ کہہ سکتے ہیں اس کا کیا تعلق ہم نے ان سے سوال کیا دیکھیں یہ دیکھیں ہم ادھر پاگل ہیں ادھر ہم کیا ہمارے عقل کے ساتھ تم کیل رہے ہو بات نہیں کرنا تھا تو نکل جو یہاں سے بات کرنا تھا تو سوال کے جواب دیتا ہے ریلیجن دس ہزار ہے آپ کو کیسے پتہ تو آخر ریلیجن سے یہ دوسرے سوال ہے یہ دوسرے سوال ہے موضوع سے نہ ہٹو موضوع سے نہ باغو اصل جو کسی بھی ریلیجن سب یہ ریلیجن جتنے دنیا میں اس بات پہ سب کا یقین ہے کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے اس کے صفات پہنکا ہے اس مسئلے پہ ریلیجن کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے جتنے دنیا میں ریلیجن ہیں وہ اللہ کے کسی فرم کو مانتے ہیں صفات میں اختلاف کرتے ہیں لیکن میں اس میں نہیں وہ ہے یہ نہیں اس کا تعلق ہی نہیں ہے میں کہتا ہم مجھے نہیں مانگو دس ہزار ایک لاکھ ریلیجن وہ واپس میں اختلاف کرتے ہیں یہ سوال کا تعلق نہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے پاس تو کہتا ہے مجھے جب پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے اور تیرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے دلیل دے دو کہہ دو کہ نہیں یہ تیرے پاس دلیل ختم بات میں آگے بڑھتا ہوں اگر دلیل اعتراف درو سوال اگر سوال کرتا ہے ایک بندہ اس کے آگے سے جواب دیا جاتا ہے اس کے جواب میں سوال نہیں کر دیا جاتا میں نے آپ سے دلیل مانگی آپ میرے سوال کا جواب دیں نہ کہ جواب کے اندر آگے پھر بات ہی ختم ہے جب آپ کو اتنا نہیں پتا چل رہا میں دیوار سے بات کروں آپ کے پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ حیران ہے کہ اللہ کا وجود ہے میں تینچالفہ گیا چکا ہوں دیکھو عزیزوں ان سب لوگوں کی یہ علمیہ ہے کہتا ہم ایٹیس تھے ہیں ایٹیس کا کہہم اللہ کا وجود نہیں ہے دلیل مانگو دلیل ایک کے پاس نہیں ہے پھر کہتا ہوں کہ اللہ کی ہونے کی دلیل نہیں ہے ان دو باتوں میں آپ کو نہیں پتا رہا ہے ان دو باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے ابھی مجھے پتا نہیں ہے آپ اگر ہم سے نہ ہونے کی مانگ رہے ہیں تو ہونے کی بھی تو دینا دیکھیں بھائی صاحب ان دونوں میں ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے دیکھیں اوڈر آف اپریشن سمیٹھیں جب آپ پڑھتے ہیں اوڈر آف اپریشن ہوتا ہے پہلے اگر آپ کے پاس ایک ایک ویشن آتا ہے اس میں کئی ایک آپ نے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے اس میں ڈیویشن ہوتا ہے اس میں ایڈیشن ہوتا ہے سبٹریشن ہوتا ہے آپ نے کس آرڈر سے چلنا ہوتا ہے استدلال کا ایک آرڈر آف اپریشن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے آپ ہم صرف اتنا جواب دیتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے اس کے نہ ہونے کیا نہیں ہے ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں دلیل نہیں ہے دلیل کو اس کے دلیل دیتے ہیں نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو شروع سے کہہ دیتے ہیں پھر آپ کے پوزیشن ہی باطل ہے اوہ الگ بات ہے میرے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے میں جب کہتا ہوں دیکھو میں جب کہتا ہوں عمران خان کے پاس کسی بینک میں ایک لاگ روپیہ بھی نہیں ہے میرے پاس دلیل تو ہونا چاہیے وہ تو سامنے والے سے میں تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم دکھاؤ کہ اس کے پاس ایک لاگ روپیہ نہیں ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں گا کہ عمران خان کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے آپ میرے سے دلیل مانگے گے کہ آپ دلیل دو ایک لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے اگر آپ ماندے کہ نہیں ہے میں آپ سے نہیں مانگو گا آپ نے پہلے اگر اس میرے سے پوچھا ہے میں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے بینک میں ایک لاکھ روپیہ ہے آپ میرے سے مانگے گے کہ دلیل دو میں آپ سے پہلے نہیں کہوں گا سوال کے بعد یہ ایک نہیں کہوں گا جب آپ کا پوزیشن ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس دلیت ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے یہ تو اسٹیبلش ہونا چاہیے اگر آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے عمران خان ہو سکتا ہے اس کے پاس دس لاکھ ہے اس کے پاس پانچ لاکھ ہے اس کے پاس ایک کڑوٹ ہے مجھے نہیں ملو ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی ہو اس کے پاس پیسے بہت ہیں پیسے نہیں ہیں مجھے نہیں ملو اگر یہ ہو تو پھر فوراں میری باری آتی ہے کہ آپ بتائیں آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ اس کے پاس ایک لاکھ روپے آپ کو اس کیا دلیل ہے تو میں وہ بینک اکاؤنٹ دکھاؤں گا بھئی اس کے پاس ایک لاکھ روپے ہے جب آپ کا پوزیشن یہ ہے آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے امران خان کے پاس ایک آنا بھی نہیں ہے تو ہم وہ آپ سے دلیل مطالبہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ بل کہ آپ سے مطالبہ کریں گے تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو ایٹیس لوگوں کا ثابت سے ان کا علمیہ یہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نہیں اللہ نہیں اللہ نہیں اور جب ان سے دلیل مطالبہ کرو تو آخر میں یہ ان کا اطراف آتا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے تو نہ ہونے کی دلیل چھپ کرو خاموش خاموش آپ نے ابھی خود کہا دیا کہ آپ کے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے کہا ہی نہیں کہ آپ نبی تو پھر آپ کے پوزیشن غلط ہے نا تو آپ یہ کہہ دو اپنا پوزیشن چینج کرو کہہ دے مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے آپ میری باری آتی ہے اچھا خاموش تم نے اتنا وقت ضائع کیا نا یہ بے ایمانی ہوتی ہے کسی سے گفتگو کرنے والے اس کا بیس منٹ تیس منٹ سیدھا بیٹھو لیٹ کے نہ بیٹھو سیدھا بیٹھو انسان کی طرح سیدھا بیٹھوں سر بیٹھا ہوں آپ لیٹ کے بیٹھے ہیں یہ سر بیٹھو یہ اس طرح بیٹھو جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھو دیکھیں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اب پتہ چلا نا کنے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جتنے بھی ایتی ایس رائیں گے ان کا یہی ہوگا سوشرو میں آنگے کہیں گے میں پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے دلیل مانگے وہ چھت ہو جائیں گے نہ ہونے کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اب ہی میں اللہ کے وجود پہ دلیل لانے لگا ہوں آپ کو منظور ہے کہ میں اللہ کے وجود پہ دلیل لاؤں لا دوں اس سے پہلے اس سے پہلے کہ میں دلیل لاؤں ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کے پاس اللہ کے نہیں ہونے پر دلیل ہے نہیں ہے اعتراف کیا نا صحیح عزیز جس سے مل گئی اس کے نام تو پھر آپ لوگوں کے پوزیشن نہیں غلط ہے تم یہ نہ کہو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے تو ہم لوگ غلط کہہ رہاESE تم لوگ بکواس کر رہے ہو تم لوگ جھوٹ کہہ رہا کہ اللہ کے وجود نہیں تم بولو ہمیں پتہ نہیں ہے تم بولو کہ ہم جاہل ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے ہمیں نہیں ملا ہے اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے آپ سب لوگوں کو واضح ہو گئے ان لوگوں کے جو خام باطل پوزی جانا ہے یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں ان کے ادعا کو آدھا گھنٹے کے بعد گرد سر دے کے مجھے غصہ دلا کے اب کہہ رہا کہ اللہ کے پاس مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے اللہ کے ہونے کی دلیل دیکھیں یہ دنیا میں مختلف لمحات گزرتے ہیں ہے کہ نہیں گزرتا اس دنیا میں کتنے زر رہے ہیں کتنے ایٹمز ہیں اس دنیا میں ہوں گے ابھی مجھے علم یاد نہیں ہے اس ٹائم پر بہت زیادہ اس دنیا میں ایٹمز کتنے ہیں اس دنیا میں ایٹمز کتنے اللہ اس کا نمبر جانتا ہے وہ ایک نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں اس ہر ایٹم پر لمحے گزرتے ہیں ٹھیک ہے نا گزرتے ہیں نہیں گزرتے بھئی ٹائم گزرتا ہے نہیں گزرتا ابھی ہم کس سال میں ہیں دوہزار تیس پھر اگلے سال آگا ہے دوہزار شو بیس ہم کیا دوہزار تیس میں دوہزار بائیس آنے سے پہلے ہو سکتے ہیں میں آپ کی بات سمجھیں گے اگر دوہزار بائیس نہ گزرے ہم کیا دوہزار تیس میں ہو سکتے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے نا گزرا ہوا کل آئے گا گزرا ہوا کل گزر جائے گا تو آج آئے گا نا ابھی کون سا دنیا سفتے والے دنیا نا جمعہ گزر گیا ہے تو ہفتے میں ہم ہیں اگر جمعہ نہیں آیا ابھی ہم ہفتے میں ہو سکتے ہیں بھئی نہیں نہیں ہو سکتے پچھلا والے لمحہ آئے گا تو اگلے والے لمحہ آئے گا نا تو دنیا کے جتنے یہ پوری دنیا پوری جتنی دنیا ہے آپ سورج کو دیکھتے ہیں ستاروں کو دیکھتے ہیں کہکشانوں کو دیکھتے ہیں گیلیکسیز مل کی ہوئے یونیورس ملٹیورس جو بھی کہیں ان پر لمحے گزرتے ہیں اور ہر ذرے پر دیکھیں وہ جو بھی ذرہ اٹھا ہے نا یہ پینسل ہے یہ پینسل ہے اس پر ذرے گزرتے ہیں ایک لمحہ کے بعد دوسرا لمحہ دوسرا تیسا لمحہ اب یہ پینسل کا وجود ہے یا نہیں ہے بھائی ہے ہے نا ہے نا یہ ایک لمحہ پہلے بھی تھا نا جب آپ شروع میں ادھر آئے تھے اس کا وجود تھا نا ادھر بھی تھا اب میں آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی کسی آپ آفیس میں جائیں ادھر پانچ آدمی ہیں آفیس میں پانچ آدمی ہیں ٹھیک ہے نا آپ آفیزر سے کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی دسخط چاہیے اس پہ میرے درخواہ سے وہ کرو دسخط کرو تو وہ اگر کہہ دے کہ میں اس وقت میں اس وقت کروں گا دسخط اس پہ کہ مجھ سے جو پہلے والا آدمی بیٹھا ہے وہ اس دسخط کرے ٹھیک ہے نا آپ اس کے پاس جائیں گے وہ کہے گا میں اس وقت دسخط کروں گا کہ اس سے پہلے والا آدمی دسخط کرے گا لیکن آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے جائیں گے اسی طرح پانچ آدمی اور پانچوہ آدمی دسخط کرے گا تو پھر واپس آئیں گے ہر ایک کسی دسخط لیں گے آپ کا کام ہو جائے گا صحیح ہے جی اگر اگر وہاں پہ انفینٹ آدمی ہو انفینٹ نمبرز کے آدمی ہو اگر آپ جس افسر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چار فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے چار فائنائٹ ہے انفینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کبھی انتہا نہیں ہے وہ کہہ دے میں اس وقت دسخط کروں گا کہ انفینٹ لوگ مجھ سے پہلے دسخط کریں گے دسخط کبھی آئے گا اس کا دسخط کبھی ہو سکے گا اس پرچی پہ ہو سکے گا نہیں جب آپ ائرپورٹ جاتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی لائن ہوتی چیکنگ ہوتی آپ سے پہلے تو اگر آپ سے پہلے دس آدمی آئے ہیں تو آپ کے باری آئے گا یا نہیں آئے گا دس آدمی کے بعد آئے گا اگر وہاں پہ سو آدمی ہیں آپ کی باری آئے گا سو آدمی کے بعد یا نہیں آئے گا آئے گا اگر وہاں پہ دس ہزار آدمی ہیں ایک دن باری آئے گی نہیں آئے گا دس ہزار آدمی کے بعد آئے گی اگر وہاں پہ انفینٹ نمبر کے لوگ ہیں آپ کی باری کب آئے گی پتہ نہیں آئے گی ہاں پتہ نہیں ہے لیکن آئے گی آئے گی انفینٹ انفینٹ کے ختم ہونے والی چیز ہے اگر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو آئے گی نا ایسے آئے گی انفینٹ کا مضلہ بھی یا ختم نہیں ہوگی اگر وہ ختم ہوتی ہے تو انفینٹ نہیں ہے آپ کی باری اس وقت آئے گی کہ وہ فائنائٹ ہوں اگر وہ بے انتہا ہے اس کی نہایت ہی نہیں ہے وہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں آپ کی باری کب آئے گی آپ ایک بلین نہیں سال وہاں پہ ان سے زار کریں آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی کیونکہ فرض ہی یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی لائن میں انفینٹ لوگ ہیں سمجھ آئیے نا بات آپ کو سمجھ آئیے یہ مانتے ہیں یا واضح ہے یا واضح نہیں ہے واضح ہے یا واضح نہیں ہے تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ سے پریسیڈنگ پریسیڈنگ جو لمحات ہیں پریسیڈنگ جو یونٹس ہیں اگر وہ انفینٹ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی صحیح ٹھیک ہے نا یہ میرا رنگ ہے یہ میں ہوں یہ ستارہیں ہیں یہ زمین یا آسمان ہیں ان سب پہ لمحے گزرتے ہیں لمحے گزرتے ہیں ان سے جو پریویس لمحے ہیں وہ تے یا نہیں تھے بھائی تھے پریویس ٹائمز تھے اب یہ پریویس ٹائم ہم سے جو پہلے والے پریویس ٹائم ہیں یہ انفینٹ ہے یا فائنائٹ ہے ہم سے پریویس ٹائم ہے فائنائٹ ہے سر فائنائٹ ہے اس کا مطلب پورے جہان ایک لمحہ آتا ہے کہ پورے جہان وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت خوبی پتہ ہے کہ کوئی چیز خود بہ خود آغاز نہیں ہوتا خود بہ خود آغاز نہیں ہوتا تو یہ جہان جہان جو ہے ایٹرنل نہیں ہے ہمیشہ سے رہا ہے نہیں اس کا ایک نقطہ آغاز ہے ایک نقطے سے یہ آغاز ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے اگر ہم ہم اس دنیا میں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا حادث ہے حادث کا مطلب ہے یہ دنیا نہیں تھا کچھ بھی ٹائم بھی نہیں تھا پھر آغاز ہوا ہے اس دنیا کا اس دنیا کو یہ خود اپنے آپ کو کوئی شخص نہیں بنا سکتا کوئی شخص خود با خود ایسے پاپ نہیں ہوتا ادم سے اگر آپ کے کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے خود با خود لائٹ وہاں پہ نہیں آجاتا لائٹ ایسے ہی آگئی بھئی وہاں پہ کوئی لیمپ کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے لائٹ دیا ہے اگر آپ مسئلہ فرض کریں کہ اب یہ ٹیبل ہے اس ٹیبل پہ میں نے کبھی کوئی پینسل نہیں رکھا میں ایک سال کے بعد بھی آؤں گا نا جس پر کوئی پینسل نہیں ہوگا ہزار سال کے بعد بھی آؤں گا کوئی شخص یہاں پہ پینسل رکھے گا رکھے گا تو پینسل ہوگا اس دنیا کا وجود نہیں ہے دنیا وجود میں آیا ہے وہ بنانے والا وہ بنانے والا خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر وہ خود اس دنیا کی طرح اس پر لمحات گزرتے ہوں تو وہ خود محتاج ہے سمجھ میں آرہی نا بات آپ کو وہ خود محتاج ہوگا کسی بنانے والے کا اور یہ سلسلہ انفنیٹ تک چل جائے گا انفنیٹی ناممکن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس پر لمحے نہیں گزرتے اس پر کوئی تغیر نہیں ہے اور اس کے پاور کی کوئی لیمٹیشن نہیں اور وہ کسی جسمانی شئے کی طرح ہے ہی نہیں کیونکہ سب جسمانی اشراع جو ہیں ان پر لمحے گزرتے ہیں ان پر ٹائم گزرتا ہے تو سمجھ میں آئی نہ بات آپ کو نہیں سر کہ دنیا یہ دنیا میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ دنیا کی جتنے ذرہیں ہیں ان کے تعداد کے مطابق میرے پاس اللہ کے وجود پر دلیل ہیں دنیا کا ہر ذرہ دنیا کا ہر ذرہ حادث ہے ایٹم لے لیں مالیکیو لے لیں بڑی چیز لے لیں چوٹی چیز لے لیں یہ زمین لے لیں پانی لے لیں ریخاکی لے لیں انسان لے لیں جو بھی چیز ہیں یہ سب حادث ہیں اور ہر حادث کی اپتدا ہے اور اس نے خود اپنے آپ کی اپتدا نہیں کیا اور اس لیے اس جہان کا اس ہر چیز کا بنانے والا ہے اوکر اور یہ یہ نہائیت ہی واضح ہے کہ یہ دنیا کے ایسے خود بخود وجود میں نہیں آیا ہے دنیا خود بخود ایسے کوئی چیز خود بخود یہ پاپ ہوئی یہ انفینٹ تک نہیں جا سکتا اس کا ایک نقطہ آغاز ہے وہ نقطہ آغاز اس کا بنانے والا ہے کسی نے اس کو بنایا وائلہ یہ خود بخود وجود میں نہ آتا چلیں سر یہ تو آپ نے اپروف کر دیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے یہاں سے میں اپنا پیشا پوائنٹ تھا میں اس سے آپ سے معذرت کہہ لیا جو بھی کہہ لیا اس سے میں آپ کی بات مان گیا سر ایک آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ ہے اللہ ہے بنانے والا کوئی آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ ہے اللہ ہے بنانے والا کوئی